اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایک بہت اہم خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں جس طرح سے آپ کو پتے آئی کل بہت زیادہ کیا سرائیاں پائی جا رہی ہیں لوگوں میں ہر بندہ باد کر آئے کے ساتھ کشمیر میں دوبارہ سے زلزلہ آنے والا ہے جس طرح سے دوزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا جس طرح یہ چھے ڈیکٹر سکیل کا شدت کا زلزلہ آیا تھا اس بار کہنے میں آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے تو آج کی حبر اسی والے سے جس طرح میرے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہے یہ دیکھیں یہ ایک پوس میرے سامنے یہ کشمیر نیوز کی ہے کشمیر نیوز ایچٹی کی یہ تصویر ہے میرے سامنے اس میں انہوں نے لکھا بھی ہوئے ذات کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں زلزلے کے مکانات ساتھ شیر یا چھے شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے مائر جیالوجس نے خبردار کر دیا یہ کون سے مائر جیالوجس نے خبردار کیا ہے یہ زلزلے کی پیشنگوئی کس اس کی کیا حقیقت ہے کب زلزلہ آر آئیس کے بارے میں جانیں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھی گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیوز تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جی تو دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف یہ دیکھیں یہ کشمیر نیوز کا می خود بھی جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی انڈین ماہرین جیالوجسٹ نے ستمبر یا اکتوبر دوزار بائیس کو زیادہ جمہور کشمیر کے خطہ میں بڑے متوقع زلزلے کی پیشنگوئی کر دیئے یہ انڈیا کا ماہر جیالوجسٹ ہے جس نے ستمبر یا اکتوبر کو اکتوبر کے منت میں اس نے زلزلے کی پیشنگوئی کی ہے انڈین ماہرین کے مطابق یہ زلزلہ دوزار پانچ کو پاکستان اور زیادہ کشمیر میں آنے وال زلزلے سے بھی کہیں گو نا زیادہ شدت کا ہوگا اور اس نے یہ بھی پیشنگوئی کر دیئے کہ جو دوزار پانچ میں جو زلزلہ آیا تھا ساتھ شاریہ کچھ شدت کا زلزلہ تھا اور اس کو اس میں آپ کو پتہ ہے اس نے کتنی زیادہ تباہی مچائی تھی ساتھ شاریہ چار شدت کا جو زلزلہ تھا یہ اس سے بھی زیادہ شدت کا زلزلہ ہوگا یاد رہے اکتوبر دوزار پانچ کو زیادہ کشمیر سمیت خیبر پختون خواہ کے علاقہ بالاکورڈ میں آنے والے سات ساتھ شاریہ چار شدت کے زلزلہ سے تباہی ہوئی تھی جس سے تقریباً چوہتر ہزار افراد شہید ہوئے تھے جو دوزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چار شاریہ ساتھ شاریہ چار شدت کا زلزلہ تھا اور اس سے چوہتر ہزار افراد سیونٹی فور تھاؤزنڈ پرسن شہید ہوئے تھے تو اس بار کا جو زلزلے کی پیشنگوئی کی گئی ہے یہ وہ اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ پیشنگوئی کی گئی ہے اس سے زیادہ شد زلزلے کی تو آپ سب لوگ محتاط رہیے گا اور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ناک آدمی آفات سے محفوظ فرمائے ان حالیہ سنسنی حیث خبروں کے بعد ازاد کشمیر اور پاکستان کے مائر جیالوجسٹ مرزا شاہد بیگ نے نیچی دیجیٹل میڈیا نیوز نیٹ ورک سے مظفر آباد میں بات کی مائر جیالوجسٹ نے مظفر آباد ازاد کشمیر سے گزرنے والی اور انڈین فارڈ لائن کو ایکٹیو قرار دیا مائر جیالوجسٹ مرزا شاہد بیگ کے مطابق ازاد کشمیر سے گزرنے والی فارڈ لائنوں میں پہلے بھی زلزلے آتے رہے ہیں یہ فارڈ لائنیں ایکٹیو ہیں اور آئندہ کسی بھی وقت ان فارڈ لائنوں پر زلزلہ آ سکتا ہے تمام تاہم لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آگا رہے ہیں اور ان فارڈ لائنوں سے دور ہیں تو یہ دیکھیں یہ ماہرین نے اور بھی ماہرین نے پاکستانی ماہرین نے بھی اس بات کی پیشنگوئی کر دیئے کہ آئندہ آنے والے وقت میں زلزلہ آ سکتا ہے زیادہ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ آگاہ رہے ہیں اور دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آگہانی آفات سے سلام زلزلہوں سے محفوظ فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لائزمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ